بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریا ہیڈراباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان لیل بحقیق کا درس کس طور جاری ہے آج کا درس وابستہ ہے حدیث نمبر دو سو تیانبے اخبرنا ہو ابو ولی الحسین اخبرنا ہو ابو ولی الحسین ابن محمد روزباری اخبرنا محمد ابن بکرین حدثنا ابو داود حدثنا احمد ابن یونس حدثنا ابو شہاب ان سلیمہ نتائمی ان ابی مجلج لاحق ابن حمید فضا کرہو ہمیں اس کی خبر دی ہے ابو ولی حسین بن محمد روزباری نے کہ خبر دی ہے محمد بن بکر نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو داود نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن یونس نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو شہاب نے سلیمان تمیمی سے انہوں نے ابو مج لز لاحق بن حمید سے پھر اس نے اس حدیث کو ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے مروی ہے لیکن اس کی اسناد ثابت نہیں ہے اس کی اسناد ثابت نہیں ہے قال البحکی رحمہ اللہ وبلغنی النبی سلیمان الخطابی رحمہ اللہ انہو قال القرآن كله بمنزلت الكلمة الواحدة وما تقدم نزوله وما تأخر في وجوب الامل به سواء ما لم يکا بين الاول والآخر منافات ولو جمع بين قوله ویغفر ما دون ذلك لمن يشا وبین قوله ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالد فيها وَأُلْحِكَ بِهِ قوله لِمَنْ يَشَا لَمْ يَكُنْ مُتَنَاكِزًا فَشَرْطُ الْمَشِعَتِ قَائِمٌ فِي الزُّنُو بِكُلِّهَا مَا عَدَ الشِّرْكِ امام بحقی نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے ابو سلیمان خطابی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ پورا قرآن مجید ایک کلمہ کے درجے میں ہے جس کا نزول پہلے ہوا اور جس کا بعد میں ہوا ان سب پر ان سب پر عمل کے وجوب کے سلسلے میں برابر ہے خواہ پہلے نزول ہوا ہو خواہ بعد میں نزول ہوا ہو کہتے ہیں نزول ہوا ہو فِي وَجُوبِ الْأَمَلِ بِهِ سَوَا ان سب پر عمل کے وجوب کے سلسلے میں برابر ہے جب تک کہ اول و آخر میں منافات واقع نہ ہو ما لم یکہ بین الاول والآخر جب تک کہ اول و آخر کے درمیان منافات واقع نہ ہو ولو جمعہ بین کولیہی مثال کے طور پر اگر اس قول اللہ تعالیٰ کے اس قول وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يَشَعَوْمَي اور اللہ تعالیٰ کے اس قول وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَأَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا مَا جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ لِمَنْ يَشَعَوْا کو لاحق کیا جائے پھر یہ باہم یہ دونوں قول باہم متناکز اور مخالف نہیں ہوں گے مشیعت کی شرط قائم ہے سب کے سب گناہوں میں ماں سوائے شرک کے اور اسی طرح ہے یہ بھی فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اسی طرح یہ بھی ہے وَعِيزًا فَإِنَّ قَوْلُهُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ يَهْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَانَاهُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ إِن جَازَاهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْفُ عَنْهُ کہتے ہیں اور اسی طرح ہے یہ بھی فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ اس کا معنی احتمال رکھتا ہے کہ یہ ہو کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ اس کی جزا جہنم ہے اگر اللہ اس کو جزا دینے پر آئے اور اس کو معاف نہ کرے تو اس طرح پہلی آیت خبر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور دوسری آیت وعدہ ہے جس میں افو درگزر ہے وَالْآیَتُ الْقْرَى وَادٌ يُرْجَ فِيهِ الْعَفُ جس میں افو اور درگزر ہے کہتے ہیں روایت نمبر دوسو چارانوے اخبرنا ابو ساد المالینی اخبرنا ابو احمد ابو احمد ابن عدی الحافظ قال سمیتو امر ابن محمد الوکیل یقول حدثنی معاذ ابن المسنن حدثنا صوار ابن عبداللہ حدثنا الاسمی قال جا امر ابن عباد عبادن الى ابی امر ابن ابی الالا فقال له یا ابا امر اللہ یخلف وعده قال لن یخلف اللہ وعده قال امر فقط قال قال این فذکر آیت بعید لم يحفظها ابو امر فقال ابو امر من الاجمع اطیت الواد غیر الیاد ثم انشد ابو امر و انی و ان اوعتہو او وعتہو س اخلف ای آدی و ان جز و موعدی ہمیں خبر دی ہے ابو سعید مالینی نے ہمیں خبر دی ہے ابو سعید مالینی نے کہ خبر دی ہے ابو احمد بن عدی ابو احمد بن عدی حافظ نے کہ انہوں نے کہا میں نے سنا امر بن محمد وکیل سے وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے محمد بن مسننہ نے مسننہ نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے سووار بن عبداللہ نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے اس میں ہی نے انہوں نے کہا کہ امر بن عبید ابو امر بن ابوالالہ کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابو امر کیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا امر نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انہوں نے پوچھا کیا فرمایا ہے اس کے جواب میں انہوں نے وعد کی کوئی آیت ذکر کی جو امر کو یاد نہیں رہی تو ابو امر نے کہا ابو امر نے کہا کیا کہا ابو امر نے من الاجمہ اتیت کونسی اتیت کونسی اجمیت تو دیا گیا ہے کونسی اجمیت تو دیا گیا ہے یا من الاجمہ اتیت اجم سے آئے ہوتم الواد غیر الیعاد وعدہ ایعاد سے مختلف ہوتا ہے پھر ابو امر نے یہ شیر پڑھا وَإِنِّ وَإِن عَوْعَتُهُ عَوْعَتُهُ سَأُخْلِفُ ایعادی وَأُن جَسُ مَوْعِدِ اور بے شک میں نے اگرچہ دھمکی دی ہے اس کو یا وعدہ دیا ہے بہت جلدی میں اپنی دھمکی کے خلاف کروں گا اور پورا کروں گا میں اپنا وعدہ قَالَلْ بَحَكِرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْكِيل فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَمَنْ يَاسِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَ خُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَعْرًا خالدًا قَالَلْ بَحَكِرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْكِيل امام بحقی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَمَنْ يَاسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَعْرًا خالدًا فِيهَا یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ سبحانہو تعالی نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے آگے بڑھے گا یُدْخِلْهُ نَعْرًا خَالِدًا فِيهَا تو اس کو اللہ تعالی آگ میں داخل کرے گا اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مومن گنہکار ہمیشہ جہنم میں رہے گا امام بے حقی کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے قیل اگر یہ اعتراض کیا جائے کیا جائے گا تو جواب دیا گیا ہے حاقظہ نقول جواب میں کہا گیا ہے کہ اس طرح ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قول مطعدی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کے لیے جمع بنایا گیا ہے بوجھے ترکِ ایمان کے اور تارکِ ایمان ہمیشہ آگ میں رکھا جائے گا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یتعدہ حدودہو میں حدود جمع ہے اور ایک ذاتہ ہے کہ جمع کی اضافت کسی شہ کی طرف یہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے تو حدودہو کا معنی یہ ہوا کہ اس کی سارے حدود کو جو پھلانگے گا اس کو پار کرے گا اور ظاہر سے بات ہے کہ گنہگار مومن سارے حدود کو پار کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس میں ایمان ہے ایمان کی حد کو اس نے پار نہیں کیا ہے کہتے ہیں اگر اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمِ يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ وَمَا هُمْ أَنْهَا بِغَائِبِينَ کہ بے شک گنہگار ضرور جہنم ہوں گے قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے وہ غائب نہیں ہوں گے اگر یہ اعتراض کیا جائے قیل وَقَدْ قَالْ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَئِيمِ تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَئِيمِ بے شک نے کوکار لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے جواب ہے کہ ایسا فاسق جو ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ایمان کی بدولت بر یعنی نیک ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی بدولت نیک ہوتا ہے فَإِنْكِيلْ لَيْسَ بَرًّ مُتْلَقًا اگر اعتراض کیا جائے کہ وہ مطلقِ بر اور نیک نہیں ہیں قِيلْ وَقَذَلِكَ لَيْسَ بِي فَاجِرٍ مُتْلَقًا جواب میں کہا جائے گا کہ اسی طرح وہ مطلقِ فاجر بھی نہیں ہیں فَإِنْكِيلْ فُجُورُهُ اَحْبَتَ ایمَانَهُ اگر اعتراض کیا جائے کہ اس کے فجور نے اس کے ایمان کو تباہ کر دیا ساکت کر دیا زائے کر دیا قِيلْ لَيْسَ الْفَصْلُ بَيْنَ حَازَ الْقَالِ وَبَيْنَ مَنْ يَكُولُ مِنَ الْمُرْجِعَا اِنَّ ایمَانَهُ اَحْبَتَ فُجُورَهُ جواب دیا جائے گا کہ قائل کے اس قول میں اور مرجعہ کے اس قول میں جو ابھی آ رہا ہے کوئی فرق نہیں رہے گا مرجعہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ایمان نے اس کے فجور کو اور گناہوں کو ساکت کر دیا تباہ کر دیا کہتے ہیں تباہ کر دیا یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجار سے وہ لوگ مراد لیے ہیں جن کے درمیان اور عبرار کے درمیان تقابل ہے اس لیے کہ تمام نیکیوں کی سردار لین راسل بر الْایمان اس لیے کہ تمام نیکیوں کی سردار ایمان ہے اور تمام فجور کا سردار کفر ہے اور ہمارے موقف کی صحت پر ہمارے موقف کی صحت پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ اللہ رب العزت کہ یہ فرمودات ہیں یہ فرمودات ہیں جو نیچے آرہے ہیں اِنَّا لَا نُزِيو اَمَلَا اَمْلِمْ مِنْكُمْ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بے شک اللہ تعالی ظلم نہیں فرماتا ایک ذر بر بھی ظلم نہیں فرمائے گا ظلم نہیں کرے گا ایک ذر کی مقدار اگر نیکی ہوگی تو اس کو دو گناہ فرما دے گا اپنی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا وَيُوْتِهِ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی طرف سے بڑا عجر عطا فرمائے گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد فَمَيَّا مَلْمِذْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَحْ جو شخص ایک ذرہ کی مقدار خیر کا عمل کرے گا اس کو یعنی اس عمل کو وہ دیکھ لے گا دیکھ لے گا یعنی اس کا بھی بدلہ پائے گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرہ جس دن پالے گا ہر نفس جو کچھ اس نے خیر کا عمل کیا تھا حاضر کیا ہوا پالے گا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ كَبِيرٌ جو لوگ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور خرچ کیا ہے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لئے باغات کا وعدہ فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ کال حَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بطلہ صرف نیکی ہے فَحَاذِهِ الْآیَاتِ وَمَا وَرَدَ فِي مَانَاهَا كُلُّهَا تَدُلُّو عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَا يُزِيُّو عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا وَأَحْسَنُ الْآمَال الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ اوپر ذکر کی گئی تمام آیات اور دوسری وہ سب آیات جو اس مفہوم میں اللہ کی کتاب میں وارد ہوئی ہیں وہ سب کی سب یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا عمل زائے نہیں فرمائے گا جو اچھا عمل کرے گا اور سب آمال سے احسن عمل امدہ ترین عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے زائے نہیں کرے گا تو کبیرہ کا مرتقب جو مومن ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے جہنم میں نہیں رکھے گا ومن قال بتخلید المومن جس شخص نے مومن کو دائمی طور پر آگ میں رکھنے کا کول کیا ہے در حقیقت اس نے مومن کے عمال کے عجر کو ضائع کیا ہے اور اس کے لیے کوئی معافضہ قرار نہیں دیا ہے حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طاعت پر ثواب دینے کا عبادات پر فرمابرداری پر ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور گناہوں پر عذاب کا لہذا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے لہذا کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاصی کے عمال کو دیکھے گا اور طاعت کے عمل کو نہیں دیکھے گا حالانکہ دوسرے کے عمال طاعت ہوں یا معاصی اسی نے خود کیے ہیں مگر پھر دوسرے کو بھی یہ حق ہوگا کہ وہ اس کے برعکس کہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن کی طاعت کو دیکھے گا معاصی اور گناہوں کو نہیں دیکھے گا مگر اس کا کہنا تو دور کی بات ہے کوئی بھی اس کا قائل موجود نہیں ہے دوسرے یہ کہ ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اجمعنا اللہ حصول طاعت ہی واختلفنا فی زوال حکمہ ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجمع ہے کہ طاعت کا عجر حاصل ہوگا اور طاعت کے حکم کے زوال میں ہم نے اختلاف کیا ہے لہذا ہم نے جس چیز کا یقین کیا ہے بعض طاعت پر عجر کا حصول معصیت کے سبب ہے اس کا حکم نہیں اٹھ جائے گا بعض لوگوں نے عقید شفاعت کو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے باطل قرار دیا ہے فین احتجو فی ابتال شفاعت بکول ہی عز و جل مال الظالمین من حمیم ولا شفی یط ظالموں کے لئے نہ کوئی ولی اور دوست ہوگا نہ کوئی ولی اور دوست ہوگا اور نہیں کوئی شفارسی جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اگر یہ اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ظالمین سے مراد کافرین ہے اس آیت کا آغاز اس بات کی شہادت دیتا ہے کیونکہ یہ آیت کافروں کے ذکر میں واقع ہے فالظالمون هاہنا هم الكافرون ویشہد لذالک مفتطه الآیا از هي فی ذکر الكافرین فین احتجوا بقوله ولا یشفعون الا لمن ارتزا قیل حازا دلیلنا لان الفاس کم ارتزا بایمانه قال اللہ عز و جل ثم عورسنا الكتاب اللذین لذین استفینا من عبادنا اگر ایسے لوگ اس آیت سے استدلال کریں اس آیت سے استدلال کریں کہ ولا یشفعون الا لمن ارتزا شفارسی سفارش نہیں کریں گے مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی شفارش پسند فرمائے گا اگر اللہ تعالی کی اس کون سے استدلال کریں شفاعت کے منکر قیل حازا دلیل انہا تو کہا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو ہماری دلیل ہے لئن فاسق مرتضا بے ایمان نہیں اس لیے کہ فاسق بھی اپنے ایمان کی وجہ سے مرتضا اور پسندیدہ ہوتا ہے بے ایمانی خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے اور یہ بات بھی قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے بہرحال اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ثم ثم اور رسنا الكتاب لذین استفینا من عبادنا پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارش ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا وستفینا وارتزینا وحد فی اللسان کہتے ہیں سورہ انبیاء کی مسکورہ آیت میں ارتزا فرمایا اللہ لمن ارتزا اور اس آیت میں اس آیت یعنی فاطر میں ثم اورثنا الكتاب اللذین استفینا اس آیت یعنی فاطر میں استفینا فرمایا دونوں زبان لغت کے اعتبار سے ایک ہیں استفینا استفا اور ارتزا ایک ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ثم مقال فمن هم ظالم لنفس اے من المصطفین ظالم لنفس و الظلم هو الفس فاخبر ان فیهم ظالم و قال فی قصت یونس ان کنت من الظالم ین اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی مصطفین اور برگزیدہ لوگوں میں سے بعض اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور ظلم سے مراد وہی فسق ہے ظلم سے مراد وہی فسق ہے فاخبر ان فهم ظالم ظلم سے مراد کیا ہے وہی فسق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ان میں ظالم بھی ہیں یعنی فاسق بھی ہیں اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں فرمایا یونس علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ کہا کیا کہا انی کنتو من الظالمین بے شک میں ظالم ہوں یعنی قصور وار ہوں بے شک میں ظالم ہوں یعنی قصور وار ہوں وقد حافظ ابو بکر بیحکی علیہ رحمت ورزوان کہتے ہیں وقد روینا من اوجہ انی نبی صلی اللہ علیہ فی قول ہی ثم اورسنا الكتاب اللذین نستفینا من عبادنا العیاء قال کل ہوں فی الجنہ وہو فی الجس الساب من کتاب البعث مذکور بے شواہد ہی پھر ہم نے حافظ ابو بکر بیحکی کہتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارش ٹھہرایا سم اور رسنا پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارش ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں سے برگزیدہ کیا نبی کریم نے فرمایا کہ وہ سب سب جنت میں ہوں یہ کتاب البعث ورنشور کی ساتویں جز میں اپنے شواہد سمیت مذکور ہیں ایسا حافظ ابو بکر بیحکی کہتے ہیں وقیل مانا ہو اسی طرح آیت اللہ من ارتضا کی ایک توجیح یہ کی گئی ہے کہ مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے کہ شفاعت کرنے والے اس کے لیے شفاعت کریں اسی طرح کا کال یہ بھی ہے اللہ رب العزت کا یہ کال بھی ہے منظل لذی یشفو اندہو اللہ بیز نہیں کون ہے جو اس کی حضور اس کی اجازت کے بغیر شفارس کرے یعنی جس کے لیے اللہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے شفارس کی جائے کی جائے اللہ خود اجازت مرحمت فرمائے گا عطا فرمائے گا کال الحلیمی رحمہ اللہ وَلَا تَحْتَ مِلُ الْآیَة غیر ذالک لِأَنَّ الْمُرْتَزِين إِنْدَ اللَّهِ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَا شَفَاعتِ مَلَكٍ وَلَا نَبِيٍ فَصَحْحَ اَنَّ الْمَعْنَا مَا قُلْنَا وَلَا يُجُوزَ اِنْا يُقَال إِنَّ اللَّهِ لَا يَرْتَزِي کہتے ہیں حفظ شیخ خلیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت إِلَّا مَنِرْتَزَا کی یہی مذکورہ توجیح ہے اس کے علاوہ دوسری کسی توجیح کا یہ آیت احتمال نہیں رکھتی اس لیے کہ اللہ کے ہاں برگزیدہ لوگ نہ تو کسی فرشتے کی شفاعت کے محتاج ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی نبی کی شفاعت کے لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ہم نے کہا ہے وہی آیت کا معنی صحیح ہے اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی قبیرہ گناہ کے مرتقب کے لیے سفارش کی جائے اس لیے کہ گناہگار ہی شفاعت کا گناہگار ہی شفاعت کا گناہگار ہی شفاعت کا محتاج ہوتا ہے اور اس کا ضرورت مند ہوتا ہے گناہگار کو ہی شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے فَقُلَّمَا كَانَ زَمْبُهُ أَكْبَر كَانَ الَشَّفَاعتِ اَحْوَج تو جس قدر گناہگار کا گناہ بڑا ہوگا اسی قدر وہ شفاعت کا بھی زیادہ محتاج ہوگا پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شفاعت کے لیے اس کی شدت احتیاج اس کے درمیان اور شفاعت کے درمیان حائل ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ صاحب کبیرہ کے لیے شفاعت کو پسند نہ کرے اور شفاعت نہ ہو سکے پھر سوال ہو سکتا ہے کہ پھر تو کافر کے لیے بھی شفاعت ممکن ہونی چاہیے پھر کافر کے لیے بھی شفاعت ممکن ہونی چاہیے پھر تو کافر کے لیے بھی شفاعت ممکن ہونی چاہیے کیونکہ اس کا گناہ بھی بڑا ہے اگر یہ سوال کیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ شفاعت کا امتنا تو کافروں کے لیے بھی نہیں ہے امتنا کافروں کے لیے بھی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ان کا گناہ بڑا ہے لیکن کافر 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 کے لیے شفاعت اور شفاعت اس لیے ممنوع ہے کہ وہ اس ذات باری کا منکر ہے جس کی بارگاہ میں شفارس کی جائے جس کی بارگاہ میں شفارس کی جائے یا اس لیے کہ وہ رسول کا منکر ہے جو اس کے حق میں شفارسی ہے یا اس لیے ممنوع ہے کہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ کافر کے حق میں کسی کی شفارس قبول نہیں کرے گا اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ کافر کے حق میں کسی کی شفارس قبول نہیں کرے گا جبکہ یہ سارے معنی اہل قبلہ مرتقیب کبیرہ مومن کی حق میں مادوم و مفقود ہیں مومن کی حق میں مادوم و مفقود ہیں وَقَوْلُهُ يَوْمَا لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَا لَا يَتْفَوُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّ الْمُرَادْ بِالْمِلْكِي اَدْدَفْءُ بِالْقُوَا وَإِنَّمَا الشَّفَاعَةُ تَزَلُّلُنْ مِنَ الشَّافِعِ لِلْمَشْفُوعِ انْدَهُ کہتے ہیں پھر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی آیا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَا کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا شفارس نہ کر سکے گا لہٰذا اس آیت سے شفاعت کا امتنہ ثابت ہوا اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی کے حق میں شفاعت نہ ہوگی اگر یہ اعتراض ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت شفاعت کو منع نہیں کرتی لَا يَدْهُو شَفَاح یہ آیت شفاعت کا انکار نہیں کرتی اس لیے کہ آیت میں تملیکو کا لفظ آیا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ تملیکو کا لفظ آیا ہے کہ کوئی مالک نہیں ہے یہ تملیکو ملک سے بنا ہے اور ملک سے مراد ہے قوت و طاقت کے ساتھ روک دینا تو واقعی اللہ تعالیٰ کو قوت و طاقت سے کسی معاملے میں کوئی نہیں روک سکے گا اس آیت کا شفاعت کے مفہوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس آیت کا شفاعت کے مفہوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ شفاعت تظللن من الشافع شفاعت کرنے والے کی طرف سے پارگاہِ الٰہی میں انتہائی تظلل کا نام شفاعت ہے آجزی پیش کرنے کا نام شفاعت ہے اور اپنے آپ کو اس انتہائی اظہارِ عجز کے ذریعے اس کے قائم مقام کرنا ہوتا ہے جس کے لیے شفاعت کر رہا ہے لہٰذا اس کام کے لیے سب سے زیادہ لائق فَلَا يَوْمَ عَلِيَكْ بِهِ وَأَشْوَهُ بِأَحْوَالِهِ مِنْ يَوْمِ الدِّينِ لہٰذا اس کام کے لیے سب سے زیادہ لائق اور اس کے احوال کے لحاظ سے زیادہ قیامت کے روز سے زیادہ کوئی موقع اور وقت نہیں ہو سکتا ہے وَقَدْ وَرَدَ عَنْ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي اثبات الشفاء وَإِخْرَاجِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ تَوْحِید مِنَ النَّارِ وَإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ أَخْبَارٌ سَحِيحَةٌ سَرِيحَةٌ قَدْ سَارَتْ مِنَ الْاِسْتِفَاظَتِ وَالشُهْرَتِ بِحَيثُ وَكَارَنَةِ الْأَخْبَارَ الْمُتَوَاطِرَاءَ وَكَذَلِكَ فِي مَغْفِرَةِ اللَّهِ تَعْلَى تَبَارَكَ وَتَعْلَى جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ دُونَ الشِّرْكِ مِنْ غِرِ تَعْلِي فَضْلًا مِنْهُ وَرَحْمَتًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ قَرِيمٌ یقیناً ہم سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے اس بات میں اور اہل توحید کی ایک جماعت کو جہنم سے نکالنے اور ان کو جنت میں داخل کرنے کے بارے میں اخبارِ صحیحہ کی روایت کیے ہیں کہتے ہیں اخبارِ صحیحہ وارد ہو چکی ہیں جو اخبار متواترہ کے قریب قریب ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہلِ قبائر کی ایک جماعت کے بارے میں جو اہلِ شرک نہ ہو مغفرت کرنا بگیر عذاب کے بطور اس کے فضل اور رحمت کے بارے میں احادیث آ چکی ہے اللہ وسط والا ہے کریم ہے اللہ وسط والا ہے کریم ہے قَالَ الْبَيْحَكِرِ حَمَهُ اللَّا وَقَدْ ذَكَرْنَا حَاذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْبَاثِ وَالْنُشُورِ امام بیحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اخبار یہ اخبار انہیں ہم اپنی کتاب کتاب البعث ونشور میں ذکر کر آئے ہیں ونہیں نشیر خاہنا الى طرف منها قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِمُحَمَّدِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَمِنَ اللَّعَلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِمُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلِهُ وَسَلَّمُ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّعِلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ اَسَا اَنْ يَبْ اَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اور مِنَ اللَّعِلِ رَاتْ کی تحجد کی نماز اداکیز کیجئے یہ حکم زیادہ اس کے قریب ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ زیادہ اس کے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے وَرَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ الصَّابِتِ اَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ اَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ مَادَلَّهِ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ فِي الشَّفَاءَ وَقَ ذَلِكَ امام بیہا کی فرماتے ہیں اور ہم نے حدیثِ ثابت میں روایت کیا ہے یزید الفقیر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ سے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت شفاعت کے بارے میں ہے کونسی آیت وَمِنَ اللَّلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَعْفِلَةَ اللَّقْ اَسَا عَيَبْ اَسَا قَرَبُ کَ مَقَامًا مَحْمُودًا اور اسی طرح حفظ ابو بکر بیحقی کہتے ہیں ہم نے وزیفہ بن یمان سے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور دیگر سے بھی روایات کی ہیں ان کے سوا دوسرے سے بھی روایات کی ہیں روایت نمبر حدیث نمبر دوسر پیچانوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو العباس حدثنا العباس الدوری حدثنا محمد بن عبید حدثنا داوود حا یعنی تحویل سند وحدثنا ابو عبد الرحمن حدثنا جدی ابو امر حدثنا محمد بن موسی الحلوانی حدثنا امر بن علی حدثنا وقی بن الجراح حدثنا داوود الزافری ان ابی ان ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المقام المحمود الشفاعت امروب ہمیں خبر دی ہے ابو عبدhoot نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو علیہ عباس نے حدیث بیان کی ہے عباس دوری نے محمد بن عبید نے دعود نے yun حدیث حدیث بیان کی ہے اور ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو عبد الرحمن نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے میرے دادا ابو عمر نے کہ خبر دی ہے محمد بن موسیٰ حلوانی نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عمر بن علی نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے وقی بن جرراح نے ہمیں حدیث بیان کی ہے دعوت زعفری نے اپنے باپ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقام المحمود الشفاعتو کہ مقام محمود شفاعت ہے وفی روایت محمد ابن عبید عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول ہی اصا ایب اثاک رب کا مقام محمودہ قال ہوا المقام اللذی یشفو فیہ لئمت ہی اور ایک روایت میں ہے محمد بن عبید سے کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں کونسی آیت اصا ایب اثاک رب کا مقام محمودہ کے بارے میں قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچائے گا اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہوا المقام اللذی یشفو فیہ لئمت ہی فرمایا کہ وہ مقام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے شفاعت فرمائیں گے تو ان روایات سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ مقام محمود یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے شفاعت فرمائیں گے حدیث نمبر 296 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو بکر محمد بن داود بن سلیمان حدثنا عبداللہ ابن احمد الاحوازی حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ فی المسند حدثنا وکی اندریس ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو بکر محمد بن داود بن سلیمان نے انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن احمد احوازی نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے وکی نے ادریس عودی سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مقام محمود شفاعت ہے کالالبیہ کی رحمہ اللہ انما انکر والے فی روایت الاولا لتفرد ہی بہا و ان نصائر الناس رواہو انوکی اندعود ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے کہ میں نے سنا ابو بکر بن دعود نے انہوں نے کہا میں نے سنا عبدان سے وہ کہتے تھے وہ یہ حدیث ہے جس کا لوگوں نے ہمارے اوپر انکار کیا ہے جس کا لوگوں نے ہمارے اوپر انکار کیا ہے کہتے ہیں حدیث نمبر دو سو اٹھانوے اخبرنا علی بن احمد بن ابدان حدثنا احمد بن اعباد السفار حدثنا القدیمی حدثنا محمد بن خالد بن اثمت حدثنا ابراہیم بن سعد انسالح بن کیسان انہی زہری انہی زہری ان علی بن ابن الحسین قال حدثنا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو سمئن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہو سمئن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تمدو الارض یوم القیامہ لعزمت الرحمن جل سناعه ولا یقونو فیها لعہد الا موزع قدمه فاکونو اول من یدعا فاجد جبریل علیہ السلام قائما ان یمین الرحمن لا والذی نفسی بیده مار اللہ قبلها قال فاکولو یا رب انہذا جاءنی فزا میں انکہ ارسلتہو علیہ قال و جبریل ساکتن قال فیقولو عز وجل صدق انا ارسلتہو علیہ حاجتک فاکول یا رب انہی ترکتو عبادم من عبادک قد عبدوک فی اطراف البلاد و ذکروک فی شعب العاقام ینتظرون جواب ما عجیو بھی من اندک فیقول اما انی لا اخذیک فیہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحاز المقام المحمود اللذی فحاز المقام المحمود اللذی قال اللہ عز وجل اصا ان یبعثک ربک مقام محمودا اصا انہوں نے 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 انہ علی بن حسین سے انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی ہے ایک آدمی اصحاب رسول سے کہ اس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین دراز کی جائے گی رحمان کی عظمت کے لیے کسی کے لیے اس پر جگہ نہیں ہوگی مگر صرف اس کے ایک قدم کی پھر میں پہلا شخص ہوں جسے بولایا جائے گا پھر میں پہلا شخص ہوں جسے بولایا جائے گا فَأَكُونُ أَوْوَلَ مَنْ يُدْعَى تو سب سے پہلے جسے بولایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میں ہوں چنانچہ میں حاضر ہوں گا فَأَجِدُ جِبْرِيلَ علیہ السلام قائمًا اَنْ يَمِينِ الرَّحْمَانِ میں جبریل علیہ السلام کو رحمان کے دائے طرف کھڑا ہوا پاؤں گا فَوَالَّذِي وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ مَارَ اللَّهُ قَبْلَهَا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ وہ قدرت میں میری جان ہے اس سے پہلے اس نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَقُولْ يَا رَبِّ انَّهَازَ جَاعَنِي فَزَأَمَا اَنَّكَ اَرْسَلْتَهُ اَلَيَّ پھر میں ارز کروں گا کہ اے میرے رب جب جبریل میرے پاس آئے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے ان کو میرے پاس بھیجا ہے فَزَأَمَا اَنَّكَ اَرْسَلْتَهُ اَلَيَّ میرے پاس آکر انہوں نے دعویٰ کیا کہ اے میرے پروردگار آپ نے یعنی اے میرے پروردگار تو نے اسے میرے پاس بھیجا تھا قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا وَجِبْرِیلُ سَاْكِتُن جِبْرِیل خاموش کھڑا ہوگا فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے صحیح کہا تھا اللہ رب العزت فرمائے گا صدق ہے اس نے صحیح کہا تھا اَنَا اَرْسَلْتُهُ اَلَيَّ اس کو تمہارے پاس میں نے بھیجا تھا حاجہ تک ہے آپ کوئی اپنی حاجت پیش کریں بتائیے کہ آپ کی حاجت کیا ہے اللہ رب العزت خود اپنے محبوب سے پوچھے گا حاجہ تک ہے اسی کو کسی شاید نے کہا خود ہی کو گھر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حاجہ تک ہے آپ کوئی اپنی حاجت پیش کریں بتائیں کہ آپ کی حاجت کیا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یہ سوال فرمائے گا حاجہ تک ہے اس وقت میں عرض کروں گا فاکول اس وقت محرز کروں گا یارب انی ترکتو عبادم من عبادے کی قد بدوک فی اطراف البلاد وزکروک فی شعب الاکام محرز کروں گا اے میرے رب میں تیرے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چھوڑ کر آیا ہوں جنہوں نے شہر شہر تیری عبادت کی ہے ٹیلوں کی چھوہوں میں تیرا ذکر کیا ہے وہ جواب کے منتظر ہیں ینتظرون جواب ما آجیعو بہی من اندکہ جواب کے منتظر ہیں کہ میں تیرے یہاں سے کیا جواب لے کر جاتا ہوں فیقول اما انی لا اخذیک فیہم اللہ رب العزت فرمائے گا سن لیجئے میں ان کے بارے میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا اے محبوب سن لیں انی لا اخذیک فیہم میں آپ کو ان کے بارے میں شرمندہ نہیں کروں گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحاز المقام المحمود اللذی قال اللہ عز وجل اصا ان یبعثک ربک مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مقام محمود ہے یہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اصا ربک این یبعثک ربک مقام محمود کریم ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے رواہ جماعت ان ابراہیم ابن سعید حفیظ ابو بکر بیحقی کہتے ہیں اس کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے ابراہیم بن سعید سے قال البیحقی رحمہ اللہ وَتَوَامُهُ فِي سَائِرِ الرَّوَایَاتِ اللَّتِ وَرَدَتْ فِي الشَّفَاَاتِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَلَسَوْفَ يَوْتِكَ رَبُكَ فَطَرْدَا امام بیحقی نے فرمایا کہ مذکورہ روایت کی مکمل عبارت ان تمام روایات میں وارد ہوئی ہیں جو شفاعت کے سلسلوں میں آئی ہیں اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَلَسَوْفَ يَوْتِكَ رَبُكَ فَطَرْدَا البتہ انکریم آپ کو آپ کا رب اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس آیت میں بھی شفاعت کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں بھی شفاعت کی طرف اشارہ ہے وَرَوَائِنَا مِن حَدِيثِ عبداللہ بن عمر بن العاص انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن ادللنا کثیرا من الناس فمن طبعنی فانہو منی اور ہم نے روایت کی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی رب انہن ادللنا کثیرا من الناس فمن طبعنی فانہو منی اے میرے رب بے شک انہوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو جو شخص میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا جو شخص میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا وقال جو جو شخص میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اس آیت میں بھی شفاعت کی طرف اشارہ ہے وقال ایس ابن مریم ان توعذبهم فانہم عبادک ال آیہ فرفع یدی وقال اللہم امتی امتی و بکا کال اللہ عز و جل یا جبریل ازہب الی محمد وربک عالمو فصلہو ما یبکی کے فعطاہو جبریل فسالہو فاخبرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وہو عالم فقال اللہ تبارک وطالہ یا جبریل ازہب الی محمد فقل ان ناس نردی کے فی امت کے ولا نسوء کے ولا نسوء کے یہ آیت انتوازم ماف ماف کر دے تو تو غالب تو تو غالب اور حکمت والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے اللہم امتی امتی و بکا اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت یہ کہتے کہتے رو پڑے اللہ تعالی نے فرمایا یہ کہتے کہتے رو پڑے اللہ تعالی نے فرمایا یا جبریل ازہب الہ محمد اے جبریل آپ چاہئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیے بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رازی کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں دیں گے بسورت دعا اس حدیث میں واضح شفاعت کے الفاظ موجود ہیں اس حدیث میں صاف طور پر شفاعت کے الفاظ موجود ہیں ازہب الہ محمد ورب کا عالم اے جبریل محمد کے پاس چاہئے اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے فَسَلْهُ مَایُبْ كِيكُ پوچھئے ان سے کہ کونسی بات آپ کو رولا رہی ہے فَعَتَاهُ جبریل جبریل امی آپ صلی اللہ علیہ 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 حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه صلی اللہ علیہ 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 رسول اللہ علیہ 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 جو فرمایا وہ آلم حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے وہ آلم اور وہ بہتر جانتا ہے فصل ہو تو پوچھئے کس بات نے فصل ہو وہ آلم فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَطَعَلَى تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل ازہب الہ محمد اے جبریل محمد کے پاس جائیے اور محمد کے پاس جاؤ فَقُل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رازی کر دیں گے اِنَّا سَنُرْدِكَ فِي امَّتِ كَى ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رازی کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں دیں گے وَلَا نَسُوكَ اور آپ کو تکلیف نہیں دیں گے روایت نمبر دو سو نینانوے روایت نمبر دو سو نینانوے اخبر نا ہو محمد ابن عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو محمد ابن زیاد حدثنا محمد ابن اسحاق حدثنا یونس ابن عبدالعال اخبرنا ابن وحب حدثنی امر ابن الحارس ان بکر ابن سوادح حدثه ان عبدالرحمان عبدالرحمان بن جبیر سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عن سے پھر وہی مذکور حدیث ذکر کی اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں یونس سے روایت کیا ہے امام بیحقی فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید الفقیر سے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی گریم صلی اللہ نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی کو نہیں دی گئی مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی پھر آپ نے ان پانچ چیزوں کو ذکر فرمایا اور انہوں نے یہ بات فرمائی وہ اوتیتو شفاعت کہ مجھے شفاعت کرنے کا مجھے شفاعت کرنے کا حق بھی دیا گیا ہے وہ اوتیتو شفاعت ہے اور مجھے شفاعت کرنے کا حق بھی دیا گیا ہے ظاہر سے بات ہے یہاں پر شفاعت سمراد شفاعت کبرا ہے جس کا انقریب بیان آئے گا انشاءاللہ لیکن بیان دیا اٹھے